مڈلیسٹ میں کسی بھی وقت جنگ کا تیسرا مورچہ کھل سکتا ہے لال ساغر میں جنگ کے ایسے سمی کرن تیار ہو چکے ہیں جو عرب وار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں دراصل امریکہ کے آخری الٹیمیٹم کے بعد بھی ہوتی رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ لال ساغر میں جہازوں پر مسائلیں داک رہا ہے ادھر امریکہ نے بارہ دیشوں کے ساتھ مل کر ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں ہوتی پر بڑے حملے کی بات کہی گئی ہے ناوائے کی نیٹوں کے ساتھ مل کر امریکہ یمن میں موجود ہوتی کے ٹھکانوں پر حملہ کر سکتا ہے موسیقا ایک طرف وائٹ ہاؤس کے پروکتہ واشنگٹن سے ہوتی کے خلاب للکار رہے تھے ہوتی کے حملوں کو روکنے کا احوان کر رہے تھے تو لال ساگر میں ہوتی امریکہ کو اپنی طاقت دکھا رہا تھا اپنی میزائلوں سے اعلان کر رہا تھا کہ امریکی دھمکیاں ایک اورے کاغر سے زیادہ کچھ نہیں امریکی دھمکی سے بے پرواہ، نیڈر، بے خوف، ایرانی پروکسی ہوتی لال ساگر میں مال بہاہک جہازوں کو ٹارگٹ کر رہا تھا مانو ہوتی کو نہ امریکہ کے آخری الٹیمیٹم کی کوئی پرواہ تھی اور نہ ہی سپر پاور کی طاقتور زینہ کٹر تراصل چوبیس گھنٹے پہلے وائٹ ہاؤس نے امریکہ سمیت تیرہ دیشوں کا ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا جس کے ترند پاتھ بھوتی نے لال ساگر میں فرانسیزی جہاز پر میزائلوں سے حملہ کر دیا خوتی کے حملوں کے بعد لال ساگر میں بھیشن جنگ کی آشنکہ کے بادل گہرانے لگے دنیا کو لال ساگر میں جنگ کا تیسرا مورچہ کھلنے کا ڈر ستا رہا ہے جس میں ایک طرف ہوں گے ایران اور اس کے پروکسی سنگٹ ہے اور دوسری طرف امریکہ اور نیٹو دراصل لال ساگر میں ہوتی کے خلاف کل تیرہ دیشوں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس سٹیٹمنٹ میں لال ساگر کو سرکشت بنانے اور ہوتی کو حملے بند کرنے کا آہوان کیا گیا تھا اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے اب ہمارا سندیش سپشت ہے ہم ہائی جیک کیے گئے جہازوں کو رہا کرنے کا آہوان کرتے ہیں اگر ہوتی اہم بیاپار ایک بار کو بادہت کرنے کی کوشش کرے گا تو پریڑاں بھگتنے کے لیے تیار رہے ہوتی کے خلاف جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر کل تیرہ دیشوں نے ہستاکشر کیے ہیں یہ تیرہ دیش کون سے ہیں یہ بھی جان لیجی اس لسٹ میں امریکہ، آسٹریلیا، بھٹن، جرمنی، جپان، کانیڈا، اٹلی، بہرین، بیلجیم، ڈینمارک، نیڈلینز، نیوزیلینڈ اور سنگاپور شامل ہیں تیرہ دیشوں کی طرف سے سہیوگ بیان جاری ہوئے کچھ ہی سمیں بیتا تھا کہ ہوتی نے لال ساغر سے جاتے پرانسسیسی جہاز پر مزالے داگ دی حالکہ اس حملے میں جہاز کو کوئی نقصہ نہیں پہنچا مگر ہوتی کے ایکشن نے یہ ضرور تیہ کر دیا کہ اسے امریکہ یا اس کے سہیوگی دیشوں سے کوئی در نہیں لگتا ہوتی کے اس قدم سے لال ساغر دہلنے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے کیونکہ اس علاقے کو شانت کرنے کے لیے امریکہ ہوتی پر حملے کی بڑی تیاری کر رہا ہے یہ دعویٰ والسٹریٹ جنرل کی ایک ریپورٹ میں کیا گیا ہے جس کا ٹریلر بھی لال ساغر میں نظر آنے لگا ہے یہ امریکی یدھپود یویسس آئیزنہاور کا ویڈیو ہے جو اس وقت میڈلیسٹ میں تینات ہے یویسس آئیزنہاور پر بڑی آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے یہاں موجود فائٹ جیٹ بڑے حملے کو انجام دینے کے ریہرسل کر رہے ہیں اس بات کی پربل آشنکہ ہے کہ امریکہ کسی بھی بگ ہوتی کے خلاف بڑی سینے کاروائی کر سکتے ہیں جس میں نیٹو کی بھی بڑی بھومی کا ہوگی دراصل ہوتی پر نیٹو کے پور کمانڈر کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہوتی کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے ایران کا دھیان کھینچنا ضروری ہے ان کے ہتھیار ڈپو اندھن ڈپو پر سیدھے حملے کی ضرورت ہے تاکہ ہوتی اور ایران کو بیک فٹ پر ڈھکیلا جا سکے صاف ہے امریکہ اور نیٹو دونوں سمجھ رہے ہیں کہ یمن کی دھرتی کو دہلائے بینا لال ساگر کو شانت کرنا اسمبھب ہے امریکہ کے لیے لال ساگر ایک بڑی مصیبت بن چکا ہے کیونکہ ہوتی پر حملے کے لیے اسے یمن کو دہلانا ہوگا اور اگر ایسا ہوا تو عرب میں بڑی جنگ چھڑ جائے گی اور اگر امریکہ ایسا نہیں کرتا تو یورپ میں مہنگائی بم پھوٹے گا لال ساگر یورپ کو عرب دیشوں سے جوڑتا ہے جس میں جہاز پوروی بھومتی ساگر ہوتے ہوئے سویس کنال کے ذریعے لال ساگر میں داخل ہوتے ہیں لال ساگر میں بابل منڈیب سٹریٹ پر ہوتی سب سے زیادہ حملے کر رہا ہے اس سے آگے کارگو شپ ادن کی کھاڑی پار کر کے عرب ساگر میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے ہارموز سٹریٹ سے گزرتے ہوئے فارس کی کھاڑی سے عرب ملکوں تک پہنچتے ہیں اس روٹ پر قریب گیارہ ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے بھوٹی کے خوف سے جہازوں کو روٹ بدلنا پڑا ہے وہ فارس کی کھاڑی سے لوٹتے ہوئے اور موز سٹریٹ سے آگے عرب ساگر سے راستہ بدل رہے ہیں جہاں سے ہند مہا ساگر کے پاس کےپ آف گڈ ہوپ سے افریقہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں اس روٹ پر 19,000 کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے شپنگ کی لاغت تیزی سے پڑتی جا رہی ہے فرانسیسی شپنگ سمو سی ایم اے سی جی ایم نے ایشیا سے بھوما دی ساگری ایک شیطر تک اپنی دریں 100% تک بڑھاتی ہیں ایشیا سے اتری یورپ کی شپنگ قیمتیں 4000 ڈالر پردی کنٹینر سے زیادہ ہو گئی ہیں وہیں ایشیا سے بھوما دی ساگر شپنگ قیمت 5000 ڈالر پردی کنٹینر سے زیادہ ہے ان بڑھی ہوئی قیمتوں کا اثر آنے والے 10 دنوں میں پورے یورپ میں نظر آنے لگے اور جلدی لالساگر کا روٹ نہیں کھولا تو یورپ میں ضروری سامان کی قیمتیں آسمان چھو سکتی ہیں ایسے میں آشنکہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو بھوٹی کے خلاف جلد کوئی بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں جو دنیا میں جنگ کا تیسرا مورچہ کھول سکتا ہے اور ریپورٹ بیڈی نارد بیڈیر اور ریپورٹ بیڈی نارد بڑیڈیر